نمشکر دوستو ہندی لکپ میں آپ سبی کا سوگت ہے دوستو آج ہم بات کریں گے کی ایلکوہل کے قارن شراب کے قارن لیور خراب ہونے کے شروعاتی لکشن کیا ہوتے ہیں اور آپ کو کب سنبھل جانا چاہیے دوستو آپ کا لیور بہت ہی شکتی شالی انگ ہے جو کی پانسو سے بھی ادھیک کارے کرتا ہے اور اس کے کارے بہت ہی ضروری ہوتے ہیں شریف کے لیے جیسے کی یہ ہے فیٹ کے پاچن میں مدد کرتا ہے بائل بنا کر کے یہ ہے وشیلے تتو شراب ہو یا کوئی وشیلے بدارت ہو ان کو توڑ کر کے ان کو نسٹ کر کے شریر سے باہر کرنے میں مدد کرتا ہے اور آپ کے شریر کی اورجہ کو گلائکوجن کے روپ میں سٹور کرتا ہے کچھ ویٹامینز کو بھی سٹور کرتا ہے تو ضرورت کے سامنے آپ کو اورجہ بھی دیتا ہے آپ کا لیور لیکن کچھ ایسے کارن ہوتے ہیں جن کے کارن آپ پر لیور ڈیمیج ہو سکتا ہے اور ان میں سے سب سے بڑا کارن ہوتا ہے وہ ہے شراب پینا یا شراب کا سیبن کرنا شراب کے کارن لیور کو نقصان ایک دم سے بھی ہو سکتا ہے زیادہ شراب پینے کے کارن یا ہیوی ڈرنکنگ کے کارن یا دھیرے دھیرے بھی نقصان ہو سکتا ہے تو یادی سمیں رہتے لکشنوں کو پہچانا نہ چاہے اور شراب لگاتار پیتے رہیں آپ تو ایسے میں دھیرے دھیرے آگے جو لیور کا ڈیمیج ہے جو نقصان ہے وہ آگے چل کر لیور سیروسیس لیور کینسر انت میں لیور فیلیر تک جا سکتا ہے جسے کی موت تیہ ہونا نشید ہوتا ہے دوستو ایک بات ہم کہیں گے کہ مہلائیں تیس ایمل کا ایک پیک پیئے یا پروج جو ہیں دن میں تیس ایمل کے دو پیک پیتے ہیں تو ایسے میں نقصان لیور جھیل لیتا ہے اور ایسا پینہ سوست بھی ہوتا ہے میڈیکل درسٹی سے لیکن یادی آپ زیادہ شراب کا سیون کرتے ہیں تو آگے چل کر آپ کو لیور سے سمبندید سمسے آئیں آتی ہیں کیونکہ لیور اتنی ماترہ میں شراب کو پروسیس نہیں کر پاتا اور یادی پروسیس کر بھی دیتا ہے تو اس سے جو بننے والے جو وشیلے تکتو ہیں لیور کے اندر نقصان کرتے ہیں لیور کو بہت ادھیک نقصان پہنچاتے ہیں رواتل چرنوں میں لیور میں فیٹ جمع ہونے لگتا ہے لیور والی جگہ پر سوجن آپ کو دکھائی دینے لگ جاتی ہے پیٹ جو پسلیوں کے رائٹ سائیڈ میں آپ کو اُبھار سا نظر آنے لگ جاتا ہے لیور بڑھنے کے قارن لیور کا آکار بڑھ جاتا ہے پیٹ جمع یا پیٹی لیور کے قارن پیٹ جمع ہونے کے قارن یادی پیٹی لیور میں آپ لیور کا دھیان نہیں دیتے شراب پینا بند نہیں کرتے تو آگے آپ کو چل کر خاصی مسئبت آ سکتی ہے کیونکہ آگے چل کر فیٹی لیور کے اندر سکارز کیشو بننے لگ جاتے ہیں جو کی ہیلڈی لیور فنکشنز کو بند کر دیتے ہیں لیور صحیح طرح سے کارے نہیں کر پاتا اور آگے یہی ستھیتی چل کر لیور سیروسز جو کی ایک جان لیوہ بیماری ہے جس میں کی لیور ٹرانسپلانٹ کروانا ہی پڑتا ہے اس کی بھی کوئی چانسز نہیں ہے کہ لیور ٹرانسپلانٹ ہمیشہ سکسیسفل ہو جس میں دوستو ہماری یہی بنتی ہے کہ آپ سمیں رہتے شراب کے اثر کو برے اثر کو برے پرباہ کو پہچان لیں اور لیور کے کچھ شروعاتی لکشنوں پر آپ نظر رکھیں یدی ایسے لکشن دکھائی دیں تو ترنت شراب تو آپ کو چھوڑنی ہے اس کے علاوہ ڈاکٹر سے ضروری علاج لیں ورنہ شراب چھوڑنے کے بعد بھی لیور کو ڈیمیج ہو سکتا ہے آپ کے خراب خان پان کے قارن آپ کی جیون شیلی کے قارن یا انے برکار کا کوئی آپ پدارت کا سیون کرتے ہیں جیسے کی سموکنگ کرتے ہیں یا جردہ کھاتے ہیں کوڑڈرنگز زیادہ پیتے ہیں تو کئی قارن ہو سکتے ہیں لیور آگے اپنی بھرپائی نہ کر پائے تو ایسے میں علاج لے لینا چاہیے تو شراب کے قارن لیور ڈیمیج کے لکشنوں کی بات کریں تو شروعاتی لکشن ہوتے ہیں جیسے کی ہم نے آپ کو بتایا لیور میں فیٹ جمع ہونے سے فیٹی لیور ہو جاتا ہے تو لیور میں ہو سکتا ہے سوجہ نہ جائے تو رائٹ سائیڈ میں پسلیوں کے نیچے کی طرف آپ کو درد محسوس ہوتا ہے بھاریپن محسوس ہوتا ہے دوستو لیور جب کارے صحیح طرح سے نہیں کر رہا ہوتا تب آپ کو انرجی جو ہے وہ پریابت روپ میں نہیں مل پاتی اس کے قارن آپ کو بہت زیادہ کمزوری اور تھکاوٹ رہنے لگتی ہے صحیح بھوجن کرنے کے بعد بھی ایسا ہونا لیور ڈیمیج یا لیور خراب ہونے کا شروعاتی لکشن ہو سکتا ہے دوستو لیور کو ڈیمیج ہو جائے شراب ادھیک پینے کے قارن تو آپ کم کھانے لگتے ہیں تو ایسے میں آپ کا ویٹ لوس ہونے لگتا ہے جو کی یہ اشارہ دیتا ہے کہ آپ کا لیور صحیح سے کارے نہیں کر رہا یا اس میں خرابی ہونا شروع ہو گیا ہے لیور جب خراب ہوتا ہے تو آپ کے خون میں ٹاکسینز یا ویشیلے تطور جمع ہونے لگتے ہیں جس کے قارن آپ کو اپکائی آنا جی مچھلانا اُلٹی ہونا کچھ کھانے کا من نہ کرنا یہاں تک کی بھوجن دیکھنے پر یا بھوجن کی سمیل آنے پر یا بھوجن کا تڑکہ جب لگتا ہے تو اس سے بھی آپ ایریٹیٹ ہو کر اُبکائی آنا کی سمجھ سے آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے یہ سنکیت ہوتا ہے لیور خراب ہونے کا شراب کے کا رنگ جب ستھیتی غمبیر ہو جائے تو آپ کو پیلیا ہو سکتا ہے جو کی یہ سنکیت دے رہا ہے کہ آپ کا لیور صحیح سے کارے نہیں کر رہا اور لیور میں کچھ خرابی آگئی ہے لیور ڈیمیج ہو رہا ہے اور ایسے میں آپ کی توجہ کا رنگ پیلا پڑنے لگ جاتا ہے شریر میں پیلیا جو ہے بیلی روبین بھڑ جاتا ہے پیلیے کے قارن اور جب بیلی روبین برنک آپ کی شریر میں بھڑتا ہے جو کی پیلیا کے دوران بھڑ جاتا ہے تو اس کے قارن آپ کو توجہ پر خجلی زیادہ ہوتی ہے آنکھوں کا رنگ آپ کا پیلا پڑ جاتا ہے جو آنکھوں کی سفیدی کا کلر پیلا پڑ جاتا ہے توجہ کلر پیلا پڑ جاتا ہے پیلے رنگ کا پیشاب آنے لگتا ہے تو آپ سچیت ہو جائیں کہ آپ کا لیور ٹھیک طرح سے کارے نہیں کر رہا یا آپ کی شراب کی لدھ کے قارن آپ کے لیور کو مقصان پہنچ چکا ہے دوستو آپ کا لیور جو ہے چرنوں میں خراب ہوتا ہے سب سے پہلے فیٹی لیور کی سمسیاں ہوتی ہے پھر الکولک ہیپیٹریٹیز کی سمسیاں ہوتی ہے جو کہ ہم نے آپ کو بتایا پی لیا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ لیور میں درد سوجن کی سمسیاں آ جاتی ہے جو کہ بائیں طرف رائٹ سائیڈ میں پسیلوں کے نیچے محسوس کی جاتی ہے اس کے علاوہ روگی جو ہے کچھ کھاپ بھی نہیں پاتا تو ویٹ لوس لگاتا ہوتا جاتا ہے پیٹ میں پانی بھرنے کی سمسیاں آ جاتی ہے لیور ڈیمیج ہو جائے تو انت میں سکار ٹیشو بننے کے قارن دھیرے دھیرے لیور کمزور بہت زیادہ ہو جاتا ہے ڈیمیج ہو جاتا ہے اور لیور سیروسیس کی سمسیاں آتی ہے جو کی جان لیوا ہوتی ہے اور ایک بار ہو جائے تو اس کا علاج ابھی تک ناممکن ہے اور اس کا ماتر علاج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیور ٹرانسپلانٹ جو کی میڈیکل سائنس میں ابھی تک اس میں ترقی ہوئی ہے یدی سمیں رہتے ہیں آپ شروعاتی لکشنوں کو پہچان لیں جو ہم نے بتائے یدی ایسے لکشن دکھائی دیتے ہیں آپ کو بھوک نہیں لگ رہی آپ شراب پیتے جا رہے ہیں اور کچھ کھاپی نہیں پا رہے ہیں پیلیا ہو جائے تو یہ ایک alarming سمٹمز ہوتے ہیں یعنی کہ ایک گھنٹی ہوتی ہے کہ آپ کا لیور ڈیمیج ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے تو ابھی آپ سترک ہو جائیں اور شراب پینا سب سے پہلے چھوڑنا ہوگا اور اس کے بعد آپ کو ڈاکٹر کی دوا کے لیے جانا ہوگا تاکہ ہی شروعاتی ستھیتیوں میں لیور کو بچایا جا سکے دوستو لیور ڈیمیج چرنوں میں ہوتا ہے تو زیادہ تر کیسز میں جو بعد میں کھانا پینا چھوڑ جاتا ہے اور کمزور ہونے لگتا ہے تو عام طور پر لوگ ڈاکٹر کے پاس چلے ہی جاتے ہیں لیکن جس کو شریر کی بلکل بھی پرواہ نہ ہو اور وہ شراب پینا نہ چھوڑے تو انت میں موت ہونا پکا ہو جاتا ہے کیونکہ لیور ڈیمیج اپنے ساتھ کیڈنی ہارٹ کو بھی لے کر جانے میں سکشم ہوتا ہے یعنی کہ لیور جو ہے وہ شریر کا سب سے ضروری آپ مان لیجئے ایک انجن ہے اور یدی اس میں خرابی ہونے شروع ہو جائے تو آپ کے کیڈنی بھی فیل ہو سکتے ہیں آپ کا ہارٹ بھی فیل ہو سکتا ہے اور لیور فیل ہو جائے تو ویسے بھی موت نششت ہو جاتی ہے لیکن اور بھی ادھیک کمپلیکشن آ جاتے ہیں اسی لیے میں نے پہلے کہا کہ لیور ٹرانسپلانٹ بھی ضروری نہیں کہ سکسیسفول ہو تو ایسے میں یدی آپ کو شروعاتی سنکیت ملنے لگے ہیں لیور کے خراب ہونے کے تو شراب کو ایک دم سے بند کر دیں یہی آپ کی جان بچا سکتا ہے بس تو آپ کو علاج کے ساتھ دوسرے کچھ ضروری قطم اٹھانے ہوں گے جتنا ہو سکے پانی کی مہترہ کو بھڑھا دیں لیور کو چلدی سے صحیح کرنے کے لیے شراب کو آپ کو چھوڑنا ہوگا جس کے لیے یدی نہیں چھوڑ پا رہے تو آپ لیہیب میں جا سکتے ہیں یا ڈاکٹر کی دوا لے سکتے ہیں شراب چھوڑنے کے لیے اس کے علاوہ آپ کو ڈاکٹر علاج دے گا لیور کو ٹھیک کرنے کا جو دوائیاں ہیں آپ کو دی جائیں گی گھرے لیو طور پر آپ کو یہ کرنا ہے کہ ایکسرسائز ہلکی فلکی جتنی حمد ہو اسی حساب سے آپ کرنا شروع کریں تاکہ لیور سے فیٹ کم ہونے لگے آپ کے شدیر سے موٹا پا کم ہونے لگے جتنا ہیلڈی کھائیں اتنا اچھا ہے لیور کے لیے ہیلڈی ہوتا ہے نیمبو پانی سنترہ موسنبی کا جوس بیٹامین سی یکت جو جوسز ہیں نیمبو ہے سنترہ موسنبی مالٹا کینو یہ سب ہی لیور کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو پانی کا بھرپور ماترہ میں سیون کرنا ہے ناریل پانی کا دن میں دو تین بار خالی پیٹ آپ کو سیون کرنا ہے ناریل پانی لیور کو بچانے کا رام بن اکچار مانا جاتا ہے اور دوستو ایک بات بتاؤں لیور میں ایسی شکتیں ہوتی ہیں کہ خراب سے خراب عوستہ میں بھی لیور جھیل جاتا ہے لیکن یادی آپ اس کو شراب کے ہتھوڑے دیتے رہیں گے بار بار تو ایسے میں لیور کو سملنے کا ٹائم نہیں مل پاتا تو اس لیے شراب سب سے ضروری ہے چھوڑنا اور دوسرا آپ کو بینہ ڈاکٹر کے بتائے درد نیوارہ کی یا بخار کم کرنے والی دوائیوں کا سیون نہیں کرنا کیونکہ پیراسیٹامول یا جو درد کم کرنے والی پین کیلرز ہیں وہ لیور کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں یہاں تک یا دی شراب کے ساتھ کچھ گولی یا ایک دو گولی بھی لے لی جائے تو ایسے میں بھی لیور فیل ہو سکتا ہے تو ایسے میں آپ کو بہت سترک رہنا ہے اور گھر کے ساتھ ستھرے واتاورم میں رہیں باہر نہ جائیں تاکہ انفیکشن یا انہے کوئی سمسیا نہ آئے تاکہ آپ کو دوسری دوائیاں لینی پڑیں جو کی لیور کو نقصان پہنچ آتی ہیں اور جب تک لیور نہیں ٹھیک ہوتا ریسٹ کریں آپ ایکسرسائز کریں ہیلڈی ڈائٹ کھائیں فروٹ جوز سیلڈ اور فروٹ چارٹ آدھی کا سیون آپ کریں گھرے لو طور پر بنے ہوئے کھل میں گرین ٹی میں نمبو ملا کر بہت اچھا فائدہ کرتی ہے اس کے علاوہ نمبو پانی پیجئے ناریر پانی پیجئے اور جوس جو ڈاکٹر بتائے وہ کہتے ہیں کہ گنے کا جوس بھی بہت فائدے مند ہوتا ہے لیور کو جلدی ٹھیک کرنے میں تو ڈاکٹر میڈیکیشن تو لیور اپنے آپ کو بہت تیجی سے ٹھیک کرتا ہے بس اس کو ضرورت ہوتی ہے آپ کے جو ہیلدی لائف سٹائل کی ہیلدی ڈائیٹ کی اور ہیلدی عادتوں کی تو دوستو یہ تھی آج کی جان خری آج کے لئے اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں دھنی آج